السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر فضا اکبر خان اور میں ہوں پاکستان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل کا نمبر ون پروگرام ایسے نہیں چلے گا آج جمعہ کا دن آج سے ہوگا ہر جمعہ اسی ٹائم پر سیم ٹائم سیم چینل پاک بھارت تاکرہ جس میں پاکستان سے مہمان موجود ہوں گے اور بھارت سے بھی سردپار سے بھی ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے تو آج کے پروگرام کا آغاز کرتیوں ناظرین کسی بھی ملک کی حکومت کی اولین ذمہ داری اور ترجیح کیا ہوتی آپ کے مطابق یقیناً اس ملک میں امن کی فضا کو برقرار رکھنا کیونکہ جس ملک میں امن کے چاند کو شدت پسندی یا دہشتگردی کا گرہن لگ جائے وہ ملک اندرونی طور پر کمزور ہونے لگ جاتا ہے پاکستان بھی کافی عرصے تک اس شدت پسندی کی لپیٹ میں رہا ایک کیونکہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہمیشہ تنازیات کا شکار رہے جس کی بڑی وجہ بڑی وجہ بھارت کے یہ الزامات ہیں کہ پاکستان بھارت کے اندر دہشتگردی کرواتا ہے اور کل بوشن پکڑا پاکستان سے جاتا ہے کوئی بھی فرد حکومت یا ریاست اپنے عمل سے پہچانی جاتی ہے کہ اس کا آخر بیانیاں کیا ہے پاکستان امن چاہتا ہے امن چاہتا ہے امن چاہتا ہے جرنل ایجازبان صاحب میرے ساتھ موجود ہے پاکستان سے جرنل صاحب وام ویلکم دفاعی تجزیہ کار ہے کسی تارف کے محتاج نہیں برگیڈی ایرٹائٹ گزنفر علی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ڈیفنس آنیلسٹ ہے کسی تارف کے محتاج نہیں اور بھارت سے سہرد پارس نے مرے جوائن کیا ہے کرنل ایٹائٹ دنبیر صاحب نے جو بھی کسی تارف کے محتاج نہیں اور بھارتی فوج کے سابق ڈیپٹی چیف آف آرمی سٹاف جرنل ایٹائٹ راج کادیان صاحب جرنل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کرنل دنبیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گی کرنل دنبیر صاحب آپ سے آپ سے پہلا سوال کرنل صاحب بھارت میں مسلمان کیسے ہیں یا آپ کیسے ان کے حالات کو بیان کریں گے احتجاج کیوں کر رہے ہیں اور امریکہ کو کیوں تشویش ہو رہی ہے کرنل صاحب دیکھیں آپ نے بہت اچھا پری ایمبل دیا اور سب سے مجیدار بات یہ ہے کہ پاکستان کے اس نظریے کو اور اس پروپیگینڈا کو سوائے پاکستانیوں کے اور وہ بھی جو پڑھے لکھے پاکستانی نہیں ہیں وہ ہی زیادہ اس کو ویلیو کرتے ہیں ادربائیس دنیا میں اس پروپیگینڈا کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے اور جس امریکی ریپورٹ کا حوالہ دے رہی ہیں آپ منورٹیز کے ریلیشن میں پہلی بات تو ہم لوگوں نے اس کو خارج کیا ہے لیکن پھر بھی چلیے کیونکہ آپ کے چینل پہ ہیں تو مان لیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوگی اس میں آپ اپنا سٹیٹس دیکھ لیجئے کہ پاکستان کا کیا سٹیٹس ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں تو کل ہی ایک ریپورٹ آئی سندھ میں کیسے ایک بچی کو ہندو بچی کو اگوا کر کے اور کیسے اس کو مسلمان بنا کے اور کسی لڑکے سے شادی کر دی تو یہ پاکستان کے اندر ایک عام حالات ہیں تو پاکستان جب اس طریقے کی باتیں کرتا ہے تو یہ ایک مزاق سا لگتا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر یہ حالات اقلیتیوں کے ہیں جو منورٹیز کے ہیں وہ بہت ہی بتر ہیں اس پرکار سے ہمارے دیش میں ہمارے ملک میں ایسے کوئی حالات نہیں ہیں ابھی بھی آپ کہیں کہ کنرل صاحب حالات نہیں ہیں میں آپ کی بات کو انٹرپ نہیں کرنا چاہیی میں چاہی ہوں کہ تمام مہمان اپنا اپنا موقعے پہنچائیں نہیں نہیں آپ کو سننا پڑے گا اگر آپ کچھ ٹوٹر چند ٹوٹر کے بیسز پہ آپ اپنا پروگرام کر رہے ہیں تو میرے خیال سے صحافی ہونے کا آپ کو تغمہ نہیں ملنا چاہیے آپ بولیے میں آپ کو سننا ہی چاہ رہی ہوں بولیے بگیٹے کے زنفر صاحب آپ سے جواب چاہوں گی جی کانرل صاحب جی کانرل صاحب کمپلیٹ کیجئے یہ چیزوں کو دنائے کرنا ان کی عادت ہے جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو یہ جس جگہ بھی جاتے ہیں ان کی امائیں ان کی گھٹی میں یہ پلاتی ہیں ان کی گھٹی میں یہ پلاتی ہیں ان کی گھٹی میں یہ پلاتی ہیں کہ آپ نے دنیا کو دنائے کرنا ہے جھوڑ بولنے ہے ریاکاری کرنی ہے دھوکہ دہی دینی ہے ریپ کرنے ہے ظلم کرنے ہیں اب یہ صرف کشمیر تک محدود دینی ہے فضا انہوں نے کہا نا کہ ایک دھڑکی کو کنورٹ کر کے اور اس کو شادی کرا لی آپ انہوں نے کہا نا دھڑکی کو کنورٹ کر کے باس سنے آپ کو میری بیر چھوٹے چھوٹے بچے مارے اب میری باس سنو میری باس سنو میری باس سنو میری باس سنے یہ جوٹ بولتے رہے ہیں کنر صاحب آپ ذرا بات تو سن لیجے نا اپنی باری پر بولیے ہیں انہوں نے تو میری باس سنے انہوں نے یہ جھوٹے آدمی یہ مکرین بکار آدمیوں کی بات سنیں گے نا کنر صاحب آپ ان کی بات تو سنیے نا ان کی گھٹی میں پلاتی ہیں ان کی گھٹی میں پلاتی ہیں آپ آرگویمنٹ سے بات کیجے گا کنر صاحب اپنی باری پر ان کے فوجین کو گالیاں دیتے ہیں ان کے فوجین کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کے فوجین کو کتہ کہتے ہیں ان کے افسروں کو ان کے فوجین کو گالیاں دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے پہلی بات فضاء میں بتاؤں ان کنر صاحب نے کہا کہ ایک ہندو ایک ایک میری باس سنیں فضاء میری باس سنیں انہوں نے یہ کہا اس شخص نے یہ کہا یہ جس کو آپ کنر صاحب کہہ رہی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ نے ایک ہندو لڑکی کو کنورٹ کروا لیا تم تو ہوئی مسلمانوں کی اولاد ہم نے تو ہندو لڑکی کو کنورٹ کروایا نا کرنل صاحب آپ نے ارزام لگایا نا آپ اس کا جواب بھی تو سننے نا ذرا تحمل کے ساتھ پر آپ کو میں موقع دھونگی آپ بولیے گا اچھا ایک بلڑکی کرنل صاحب آپ تو سنی نہیں رہے کنورٹ کا دنبیر سنگ صاحب یہ سچ سن نہیں سکتے یہ جھوٹ کی پیداوار ہے دنبیر سنگ صاحب آپ سنی نہیں رہی سن پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا آپ کا دیش بھی دیکھ رہا ہوگا پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی یہ پاک برٹ آ کر رہا ہے بولیوں آپ بات ہی نہیں سن رہے کرنل صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو ہوتا جنزد کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں اچھا بگیٹی صاحب آپ بھی ذرا کھا پوش بگیٹی صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے کارنل تنویر تو میری نہیں سن رہے بگیٹی صاحب آپ ذرا سن لیچے گا ایک منٹ بگیٹی صاحب ایک منٹ میری بات سنیے پوری میری بات سنیے ایک میری بات کا جواب لیجئے فضا ایک میری بات سنیے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے لڑکی کو کنورٹ کرایا اور انہوں نے دیندرا گاندی کی شادی کرتے ہوئے مرد کو کنورٹ کرا دیا تھا جھوٹ تو دیکھیں کہ یہ تو پہدوار ہی مسلمانوں کی ہے اس کا نام فیروز گاندی رکھ لیا تھا فیروز کا نام فیروز گاندی رکھ دیا تھا تو یہ تو پہدوار ہی مسلمانوں کی ہے دیکھو یہ یہ فضا آپ کے بگیٹی صاحب ٹھیک ہے چلے آپ میں باقی میمانوں کو شاملے گفت بکر کرتے ہو آپ دونوں کے ذرا پیرا ہوں گی ابھی پروگرام میں بہت باقی ہے ہمیں آپ کو دوارا موقع دوں گی جانرل راج کادیان صاحب کشمیر کی بات بھی کرتے ہیں بگیٹی صاحب میں باقی دونوں میمانوں کو موقع دے دوں دونوں میمان بھی کھاموش ہیں جانرل اجاز ایوان صاحب جانرل راج کادیان صاحب ان دونوں بھی شاملے گفت بکر دیں آپ دونوں کی اجازت سے اگر آپ لوگ مجھے موقع نے فیروز گاندی پارسی تھا پارسی فیروز گاندی پارسی مسلمان نہیں ہو میرے ایک بات سن لیجے موسلمانوں کو کنورٹ کرتے ہیں راڈی گاندی مسلمان کی پیدا بات اندرا گاندی کو اٹھا کے دلے کس کی سلطان نقاط رہے نیرو کو بگیٹی صاحب آپ کے ذہن میں جو کوئنٹ کی ایک لیجے میں آپ کو موقع دن نہیں کسی پر بات کانٹی رہے گے جانرل راج پہلی چیز تو یہ کہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے پاکستان میں ٹورس ویزا لے کر آئے تھے نہیں وہ ایران میں تھے ایرانی آثورٹیز نے آن ریکارڈ بولا ہے کہ ایران میں وزنس کر رہا تھا اس کو فال گئے اس کو فال گئے بنایا ہے اس کے اوپر چیپ دیا کہ بیٹا تُو نے یہ کر رہا ہے وہ ہے وہ ہے وہ بچارہ ٹریڈر آدمی ہے وہ ایکسپورٹ انپورٹ کا دندہ کر رہا تھا ایران میں جا کے چاوار پورٹ میں وہاں پہ اس کو پکڑ لیا اس کو وہاں پہ روگ ایلیمنٹس نے پکڑا یہاں پہ اسی کو بیج دیا اس کو لیا ہی اس کا سرور مڈوا کے اس کو سامنے جیکٹ ویکٹ پہنا کے بول دیا اور that is what is happening انڈیا نے ریکویسٹ کر رہا تھا ہمارا شہری ہے ہم اس کو جاسوس کو کون اون کرتا ہے جاسوس اگر کوئی پاکستانی پکڑا جائے تو سب سے پہلے آپ بولیں گے صاحب ہم اس کو جانتے ہی نہیں یہ نیچرل ہوتا ہے کہہ دوں گا پہلے تو جو کلبوشن جادف کا ویڈیو تھا اس میں ایک سو باون سے زیادہ ایڈٹ تھیں اتر جی میں پتہ ہے کیا چاہتا ہوں اسلام آباد میں الجزیرہ بھی ہے اسلام آباد میں بی بی سی بھی ہے بڑے بڑے دنیا کے ٹاپ میڈیا ہوسز ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کا فارنڈ منسٹر شاہ محمود قروشی صاحب میں چاہتا ہوں کہ میری ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ سر آپ پورے میڈیا کو بلائیں دنیا کے میڈیا کو آپ ایمبیسیز کو بلائیں آپ انوائٹ کریں بڑیا ایک ہوتیل میں انوائٹ کریں اور انڈیا کا جو بھی پروف ہے آپ یو این ویون کو چھوڑیں دو منٹ کے لئے آپ سب کو بولیں کہ یہ لو ہماری طرف سے سب کو ایک ایک کاپی دیدیں انڈیا کا آپ ایکسپوس کیوں نہیں کرتے انڈیا کو انٹرنیشنل کورٹ تک آپ گئے ہندوستان انٹرنیشنل کورٹ تک گیا لیکن وہاں پہ بھی پاکستان کے موقف کی فتح ہوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ معصوم آدمی ہیں اس کو ہندوستان کے حوالے کرنے تو اگر اگر آپ تو ان کے حق میں فیصلہ آتا سنیے فیصلہ کسی کے بھی حق میں نہیں آیا ہے یہ پاکستانی میڈیا کہہ رہی ہے کہ ہمارا موقف کسی کا بھی موقف رکھا نہیں گیا ٹھیک ہے ایک چیز اور کہی گئی وہاں سے جو انڈیا اپنی فتح مانتا اور میں بھی انڈیا کی فتح مانتا ہوں کونسولر ایکسس 23 ٹائمز یا 24 یا 25 ٹائمز